السلام علیکم guys today we are going fifth class of microsoft excel basics سب سے پہلے ہم excel کی ایک sheet open کریں گے اپنے پاس اور اس میں ہم دیکھیں گے آج کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے تو ہمارے میرے خیال سے ہمارے پاس جو ہے وہ cells کا اور editing کا ribbon جو ہے یہ رہ گیا ہے cells کے اندر تین بڑے button ہیں insert کا delete کا format کا insert کوئی بھی row cell column sheet insert کرنی ہوگی تو ہم insert کے button میں جائیں گے مطلب مزید اضافہ کرنا ہو مزید rows ہمیں بنانے ہو مزید columns بنانے ہو مزید sheets کی ضرورت ہمیں پڑے تو ہم insert میں جائیں گے delete میں تب جائیں گے جب ہمیں کسی ایک sheet کسی ایک row column یا cell کو delete کرنا پڑے تو ہم delete میں جائیں گے format cell سے related format ہے اس کے اندر کچھ چیزیں مزید بھی ہیں جس طرح cell auto filling auto's کی adjustment ہے cells کی row کی auto adjustment ہے اور اسی طرح hide اور unhide کی option ہے تو ہے دوسارہ related format ہم اگر insert کی بات کریں تو insert میں جو ہے سب سے پہلے insert cell ہے insert cell کے اوپر ہم press کریں گے دیکھیں ایک cell جو ہے وہ ہمارے پاس insert ہوگا اس چھوٹے سے box کے بعد ایک cell insert ہوا ہے لیکن ہمیں اس کا احساس اس لئے نہیں ہوا کیونکہ بھی سارے cells جو ہیں وہ ہمارے خالی ہیں اس کے لئے میں آپ کو ایک چھوٹا سا shot کی بتاتا ہوں control کا ٹھیک ہے یہ control کے ساتھ اگر آپ plus پریس کریں گے اور control کے ساتھ آپ جو ہے وہ minus پریس کریں گے plus سے کیا ہوگا insert ہو insert ہوگی کیا row row and column and cell ٹھیک ہے اچھا insert ہوگی کیا کیا چیز ہوگی row insert ہوگی cells insert ہوں گے اور column insert ہوگا لیکن اس شارٹ کی سے کیا ہوگا اس سے یہ چیزیں ہوگی اس سے sheet insert نہیں ہوگی اسی طرح اس کو میں نیچے آپ کے پاس copy کر رہا ہوں اس میں کیا ہوگا control minus سے کیا ہوگا یہی چیزیں جو ہیں یہ delete ہوں گی یہی چیزیں delete ہوں گی اس طرح آپ یہاں پہ آتے ہیں delete میں دیکھیں یہاں پہ delete cells delete column delete row اور delete sheet اب اس سے control plus سے sheet insert بھی نہیں ہوگی control minus سے sheet delete بھی نہیں ہوگی دیکھیں اب control plus کو جب آپ press کرتے ہیں plus آپ نے press کرنا ہے numeric keypades والا plus اچھا اب یہاں سے جو سے ہم نے press کیا تو ہمارے پاس چھوٹی window آگئی اس کے اندر جو ہے وہ cell کی بات ہو رہی ہے rose کی بات ہو رہی ہے کالم کی بات ہے sheet کی بات کہیں نہیں ہو رہی ہے اسی طرح اگر ہم control minus press کریں sorry control minus press کریں تو دیکھیں کہ یہاں پہ بھی sheet کی بات نہیں ہو رہی ہے لہٰذا sheet کو جو ہے وہ ہم delete کر سکتے ہیں یہاں سے right click کرنے کے بعد ہم sheet کو delete کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے format میں جانے کے بعد جو ہے ہم یہاں پہ delete کر سکتے ہیں sorry delete میں جانے کے بعد ہم sheet کو delete کر سکتے ہیں اور اسی طرح sheet کو insert کرنے کے لئے ہم یہاں پہ آئیں گے تو بھی sheet insert ہو جائے گی insert پہ click کریں گے تو یہ ایک box open ہوگا آپ سے پوچھے گا کیا کرنا ہے جی ok worksheet insert کرنی ہے تو ok کریں گے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ یہ جو plus کا نشان ہے اس کو press کر کے بھی ایک new worksheet بنا سکتے ہیں اسی طرح ہم یہاں پہ جا کے بھی insert sheet پہ click کریں گے تو بھی sheet insert ہو جائے گی اسی طرح ہم delete کے لئے یہاں پہ delete sheet کے اوپر press کریں گے ہم فرس کی ہمارے پاس ایک sheet ہے sheet number 8 ہم اس کو delete کرنا چاہتے ہیں تو sheet delete کے اوپر press کریں تو sheet 8 جو تھے وہ ہمارے پاس delete ہو گئی اسی طرح sheet 5 کو ہم delete کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں format کے اندر آپ کو چیزیں ملیں گی جناب row کی height ملے گی اور column کی width ملے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ auto adjustments ہیں column کی اور row کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ auto fit height auto fit row اور auto fit column ٹھیک ہے auto fit کیا چیز ہے جس طرح میں نے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے insert row مطلب insert row and column and cells ٹھیک ہے اب میں نے دیکھا اس کو میں نے c3 کے اندر لکھا ہوا ہے لیکن یہ دوسرے ڈی کے اندر بھی جا رہا ہے مطلب یہ اس column سے باہر جا رہا ہے اس کو میں auto پہ adjust کروں گا تو اس کے لیے یہاں پہ تو ویسے cells کے اندر format میں جو طریقہ دیا ہوا ہے اس میں آپ format میں جائیں گے آپ auto fit column with کے اوپر کلک کریں گے تو یہ auto adjust ہو جائے گا دیکھیں گے میں اس کو color کرتا ہوں تو آگیا آپ کو بتا لگیا ہے اس کو میں دوبارہ چھوٹا کرتا ہوں پھر ادھر ہم جائیں گے اور یہاں پہ کیا کریں گے auto fit ٹھیک ہے یہی کام ہم یہاں پہ double click کرنے سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح row کی بھی یہی position ہے ہمارے پاس اگر فرس کے font بڑا ہو جاتا ہے یہ control plus لکھا ہوا اس کو بڑا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں پڑا ہو گیا دیکھیں row جو ہے وہ چھوٹی ہے تو اس کی adjustment نہیں ہو رہی ہے adjustment کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ دو روز کے درمیان میں cell cursor کو رکھا double click کیا اور یہ کام ہو گیا تو باریس کو چھوٹا کرتا ہوں آپ کو format میں لے کے جاتا ہوں یہاں پہ auto fit row پر click کریں گے تو بھی یہ کام ہو جائے گا okay اب یہاں پہ hide and hide کی option ہے hide and hide کیا کرتا ہے کہ جی آپ کی جو آپ کا جو cell ہے آپ کی row جو ہے اس کو اور آپ کے column کو row column row column and sheet اس کو آپ hide کر سکتے ہیں انہی کو آپ unhide کر سکتے ہیں اب لازمی بات ہے کسی بھی چیز کو unhide کرنے کے لیے پہلے اس کو hide تو کرنا پڑے گا اب ہمارے پاس ایسی کچھ چیز تو ہے نہیں ہم پہلے کیا کرتے ہیں ایک اپنے column کو hide کر لیتے ہیں دیکھیں اس کے اوپر آپ آئیں column کو select کریں اوپر جا کے اس کے بعد آپ format میں جائیں یہاں پہ hide and hide پہ آ جائیں یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا hide column کلک کریں column hide ہو گیا اب آپ کو اس hide کو hidden column کو جو ہے آپ نے unhide کرنا ہے تو آپ کو اے سے لے کر سیدھے کی selection کرنی پڑی آپ format میں آگے آپ نے hide unhide column کے اوپر آکے کلک کر دیں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ جب جاتے ہیں اب hide نہیں ہیں تو یہاں پہ کوئی ہمیں جو ہے یہ unhide کی option آ رہی ہے ہم ہو سکتے ہیں یہاں پہ column hide ہوا ہو لیکن نہیں ہے ضرور اوپو نم Bol которые ہم یہاں سے hide unhide کر سکتے ہیں ہم right click کے بعد بھی یہ�تم کر سکتے ہیں hide کر سکتے ہیں right click کرنے کے بعد unhide کر سکتے ہیں sheet کے اوپر جو ہے hide and hide right click کرنے کے بعد کتےر کتے ہیں sheet کو ہم نے hyde کر دیا اسی sheet کو unhide کریں٣ے تو unhide پہ کلک کریں گے window open ہوگی sheet few Suite کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کو ہم ok کردیں گے sheet کا نام فرض گیا میں change کر لیتا ہوں رینیر کے لئے اپشن فارمیٹ کے اندر ہے میں اس کے نام کو چینج کرتا ہوں شیٹ کا میں اس شیٹ کا نام رکھتا ہوں فارمیٹ فارمیٹ میں نے اس کا نام رکھ دیا اب دیکھیں میں اس شیٹ کو ہائیڈ کروں گا سب سے پہلے میں نے اس کو ہائیڈ کیا اب میں اس شیٹ کو ان ہائیڈ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ان ہائیڈ میں جاؤں گا ونڈو اپن ہوگی اس شیٹ کا نام لکھا ہوا فارمیٹ اگر یہاں پہ میں نے فرض کیا ایک شیٹ اور بھی اس کو میں ہائیڈ کر دیتا ہوں دو شیٹیں ہائیڈ ہوگئیں اب میں ان ہائیڈ پہ جاؤں گا دونوں شیٹس کے نام یہاں پہ آ رہے ہوں گے مجھے ان میں سے جو بھی شیٹ اس کو ان ہائیڈ کرنا ہوگا اس کو سیلیکٹ کر کے اوکے کروں گا دوسری شیٹ اس کو بھی ان ہائیڈ کر لیتے ہیں فارمٹ کی شیٹ آگئی شیٹ نائن جو ہے وہ ہمارے پاس آگئی تو فارمٹ کے اندر یہ چیزیں تھی تقریبا ایک چیز اس کے اندر تھی موو اور کپی شیٹ کی اس میں جو ہے وہ ہم شیٹ کو اس ورک بک کے اندر بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں موو کر سکتے ہیں یہی کام آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں رائٹ کلک کرنے سے تقریبا کمام کام ہو جاتے ہیں رائٹ کلک کیا موو اور کپی کے اوپر ہم کلک کریں گے اس کو ہم کہاں پہ لینا جانا لگ جانا چاہتے ہیں اگر آپ اس کی کپی کرنا چاہیں گے تو نیچے ایک چیک بوکس بنا ہوا ہے اس کو آپ کو چیک کرنا پڑے گا اگر آپ کپی نہیں کرنا چاہتے اور اس کو صرف آپ لینا جانا چاہتے ہیں شروع میں شیٹ ون سے پہلے تو شیٹ ون کے اوپر آپ نے کلک کیا ہوا ہے جسٹ آپ اوکی کے بٹن کو پریس کریں گے اور یہ کام آپ کا ہو جائے گا اس کو ہم یہاں سے پکڑ کے دوبارہ پھر یہاں بھی لے سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ آگئی شیٹ ٹھیک ہے یہاں اس طریقے سے ہم موو کر سکتے ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس شیٹ کی کپی بنائیں تو موو اور کپی کے اوپر کلک کریں گے کریئیٹ کپی پہ کلک کریں گے شیٹ ون سے پہلے یا شیٹ فور سے پہلے اس کو لانا چاہتے ہیں شیٹ فور کو سیلیکٹ کیا اوکی کو سیلیکٹ کیا دیکھیں ایک شیٹ فارمٹ یہاں پہ ایک فارمٹ ٹو کا نام سے اس نے نام کو چینج کر کے ایک ہمارے لیے دوسری شیٹ جو ہے وہ کریئٹ کر دے اسی کو آپ دوسری ورک بک کے اندر بھی لے جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ آپ موو اور کپی کے اوپر جب کلک کریں گے تو آپ کو ٹو بک کے نیچے جو ہے ایک ڈراؤن جو ہے نا وہ ڈراؤن کہہ رہا ہوں ایک ڈراؤپ ڈاؤن لسٹ آ رہی ہوگی اس کے ادر آپ کی جتنی اوپن ورک بکس ہوں گی وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گے آپ اس کو یہاں پہ اس ورک بک کو سیلکٹ کریں گے اس طرح کے فرض کیا میں نے یہاں پہ نیو ورک بک سیلکٹ کی کنٹرول ان سے آپ دیکھیں اب جب میں یہاں پہ جاؤں گا اور موور کپی پہ آؤں گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ نیو ورک بک تھری کے نام سے یہاں پہ آ رہی ہے میں اگر اس کو وہاں پہ مطلب ہے کہ وہاں پہ میں اس کو موو کرنا چاہتا ہوں تو دیکھیں میں نے اس کو ورک بک کو سیلکٹ کیا ہے اور اس کی شیٹ نمبر ایک کو میں نے سیلیکٹ کیا ہے کہ یہاں پہ آگئی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آگئی ہے ہماری شیٹ وہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آگئی یہاں پہ اب شیٹ فارمٹ ٹو کے نام سے کام کر رہی ہے یہ وہاں پہ فارمٹ والی شیٹ وہاں چلے گئی اس طریقے سے ہم شیٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کر سکتے ہیں ایک ورگ بک سے دوسری ورگ بک میں اور اسی ورگ بک کے اندر کسی بھی دوسری شیٹ کے آگے پیچھے اس کو ہم لگا سکتے ہیں ٹیپ کے کلرز کو ہم چینج کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ٹیپ کا کلر ہم نے چینج کیا ہوا ہے آلریڈی کیسے چینج ہوتا ہے ہم یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں رائٹ کلک سے میں نے کہا بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ بھی کلر چینج ہو گیا آپ اگر اس شیٹ کے کلر یہاں سے چینج کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں ٹیپ میں جائیں کلر میں جائیں اور اس کا کچھے کلر جو ہے وہ چینج کر لیں پروٹیکٹ شیٹ ہے جی اس کے اندر پروٹیکٹ شیٹ جو ہے وہ اس کو ہم پڑھیں گے ابھی یہ ٹائم جو ہے اس یہ ہوگا نہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا اس کو سمجھنے واری چیز ہے سیل کو کیسے لاک کیا جاتا ہے یہ بھی سمجھنے واری چیز ہے فارمیٹ سیل وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ فارمیٹ سیل پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس تمام ایک بوکس اوپن ہو جاتا جس کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جو ٹائب کے ہوم کے ٹائب کے اندر تھی کنٹرول جو میں نے آپ کو اس کی شیٹ شارٹ کی بتائی تھی وہ تھی کنٹرول پلس ون کنٹرول ون جس طرح میں ابھی کنٹرول ون پر کلک کروں گا یہ اوپن ہو گئی یہ تھا جی ہمارا سیلز کے ریبن کی بٹنز کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے مطلب آپ فارمیٹ میں جا سکتے ہیں چیزیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں انسیٹ کر سکتے ہیں چیزوں سے مراد شیٹس روز کا علم یہ آپ کر سکتے ہیں تو آج کے لئے میرا فعل اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ دوبارہ پھر ایک نئی گلاس کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ